بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین و لعنت اللہ علی آدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی وللہ الاسماء الحسن فدعو بحا صفات ثبوتیہ میں سے پانچویں اہم صفت جس سے خداون تبارک و تعالی کو متصف مانا جاتا ہے وہ ہے ارادہ خداون تبارک و تعالی صفت ہے ارادہ اور جب اس صفت سے اللہ سبحانہ وتعالی کو متصف مانا جائے گا تو کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی مرید ہے صفت ہے علم لیکن جب صفت علم سے اللہ سبحانہ وتعالی کو متصف مانا جائے گا تو کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی عالم ہے صفت ہے قدرت اور جب اللہ سبحانہ وتعالی کو قدرت کی صفت سے متصف مانا جائے گا تو کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی قادر ہے قدیر ہے اسی طرح سے صفت ہے ارادہ اور اس ارادے کی صفت سے جب اللہ سبحانہ وتعالی کو متصف مانا جائے گا تو کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی مرید ہے کیا مانا ہے مرید کے البتہ جو مانا اردو میں مرید کے ہیں یہاں برقتن وہ مانا نہیں ہے اردو میں مرید کے الگ مانا ہے عربی میں مرید کے الگ مانا ہے لیکن در حقیقت جو اصلی مانا ہے وہ یہی عربی کے ہیں ہمارے ہاں اس مانا کو الگ مانا میں لے جایا گیا ہے لہذا جب کہا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مرید ہے یعنی صاحب اختیار ہے صاحب اختیار سے کیا معنی صاحب اختیار اور صاحب ارادے سے معنی یہ ہے کہ جو کچھ ایک فائل انجام دے وہ اپنے ارادے سے اور اختیار سے یعنی اس کام کو انجام دینے میں نہ وہ مجبور ہو یعنی کوئی کام اس سے زبردستی نہ کرا رہا ہو اور نہ ہی وہ مستر ہو مستر کی مثال ایسی کہ جیسے کوئی آدمی یا کوئی فائل پریشان ہو کے کوئی چارہ نہیں ہے آخر میں اس کام کو انجام دے رہا ہے کہا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیلئے دونوں تصور بلکل باطل ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فائل مختار ہے اللہ سبحانہ وتعالی فائل مرید ہے نہ وہ اپنے فعل میں اور ترک میں مجبور ہے اور نہ ہی اپنے فعل میں اور اس فعل کے ترک کرنے میں نہ ہی وہ مستر ہے بلکہ اگر وہ کسی کام کو انجام دیتا ہے تو وہ اپنے ارادے سے اور اختیار سے انجام دیتا ہے اور اگر کسی کام کو ترک کرتا ہے تو اپنے ارادے اور اختیار سے ترک کرتا اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ صفت یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ارادہ رکھتا ہے اور مرید ہے اسے عام طور پر دو حصوں میں تقسیم مانا جاتا ہے کہ ایک اللہ سبحانہ وتعالی کا ارادہ ہے ارادہ تکوینیہ کے جس کی جانب آئے تطہیر میں اشارہ ہے اور دوسرا ہے ارادہ تشریحیہ ارادہ تکوینیہ کیا ہے آیت تطہیر میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے اور اسی طریقے سے ارشاد ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارادہ کیا ہے انما سے کیا مراد کہ بس یہی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ اہل بیت اللہ نے تو بس یہی ارادہ کر لیا ہے کہ تم اہل بیت کو ہر طرح کی نجاست سے پاک اور پاکیزہ رکھے ارادہ کا نتیجہ کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کا کسی شائع کو وجود میں لانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہاں پر مراد کوئی لفظی کہنا نہیں ہے بلکہ ارادہ خداون تبارک وطالہ یہ ہے کہ ہو جاؤ تو بس وہ چیز ہو جاتی ہے کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ہے خداون تبارک وطالہ کا کوئی چیز ارادہ بدل نہیں سکتی ہے خداون تبارک وطالہ کو کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے خداون تبارک وطالہ کو کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی ہے پس اللہ سبحانہ وتعالی نے ارادہ کیا اس ارادہ کی جانب ہے جانب اشارہ ہے تو اہلِ بیت علیہ السلام کو اللہ نے پاک اور پاکیزہ رکھنے کا ارادہ کیا تو وہ پاک اور پاکیزہ رہے اور ہمیشہ رہیں گے البتہ جب کسی چیز کو پاک اور پاکیزہ رکھنے کے لیے کہا جائے کہ ہم اس نے ارادہ کیا ہے کہ اسے پاک اور پاکیزہ رکھیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے وہ پہلے پاک نہیں تھی بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ پاک تھی اب اسے ہم مزید پاک اور پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں بلکل ایسے جیسے کہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا اَن تَحْهِرَ بَيْتِيَ لِتْتَعَفِينَ وَلَا كِفِينَ کہ اے ابراہیم اور اسماعیل میرے اس گھر کو پاک اور پاکیزہ رکھو پاک اور پاکیزہ رکھنے سے کیا مراد کہ یہ گھر پاک اور پاکیزہ تھا اسے اب اور مزید پاک اور پاکیزہ رکھو پاک اور پاکیزہ اللہ کے گھر کو رکھو سے قدنی مراد نہیں کہ پہلے وہ کبھی نجس ہو گیا تھا حتی جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کے دور میں اب وہ چاہے نجاست ظاہری ہو یعنی کسی نجاست سے نجس ہو گیا تھا یا وہ نجاست باطنی سے نجس ہو گیا مثال کے دور پر بطوہ غیرہ تو یہ کبھی بھی جناب ابراہیم کے دور میں نہیں ہوا بلکہ یہاں پر مراد ہے کہ یہ گھر تم جیسا کہ تم نے پاک اور پاکیزہ رکھا اسے ایسا ہی پاک اور پاکیزہ رکھو بالکل ایسا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اہل بیت ہم نے تمہیں پاک اور پاکیزہ خلق کیا اور ارادہ کیا ہے کہ ہم تمہیں پاک اور پاکیزہ رکھیں جیسا کہ پاک اور پاکیزہ رکھنے کا حق ہے تو ایک ہے ارادہ ارادہ تکوینیہ اس کا تعلق ہے دنیا کی مختلف موجودات اور مخلوقات سے اور دوسرا ہے ارادہ تشریعیہ کہ جس کی جانب خداون تبارک و تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ خداون تبارک و تعالیٰ تمہاری آسانی چاہتا ہے خداون تبارک و تعالیٰ تمہاری مشکل نہیں چاہتا اور یہ ارادہ تشریعیہ نظر آتا ہے وہاں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو مبوض فرمایا کس لئے مبوض فرمایا؟ تاکہ ہم ہدایت پائیں تاکہ ہم گمراہی سے محفوظ رہیں تاکہ ہم ہدایت کے ذریعے سے بلند مقامات پر فائز ہوں اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ ہم بلند مقامات پر فائز ہوں لیکن یہاں پر ہم مجبور نہیں ہیں یہاں پر نہیں کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری بھلائی چاہی ہمیں جنت تک پہنچانا چاہا پس اس نے ارادہ کیا تو ہم خود بخود جنت پہنچ گئے نہیں ارادہ تشریعیہ میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ کیا فقط ایک رہنمائی ہے فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اس میں ہے کہ ہم جنت میں جائیں ہم نیک کام انجام دیں ہم گناہوں سے محفوظ رہیں لیکن اس کے بعد ارادہ اور اختیار مخلوقات کا ہے کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے بلند مقامات کو حاصل کر رہی ہیں بلند مقامات کو چھوڑ کے پس مقامات اور نازل ترین مقامات میں گر جائیں اور اسی جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی اس آئے شریفہ میں کہ ارشاد ہوا ہم نے ان انسانوں کو ہدایت دے دی صحیح راستہ بتا دیا اب چاہے وہ شکر کرنے والے ہوں اب چاہے وہ نعمت کو جھٹلانے والے ہوں اور کفر کرنے والے ہوں یہ ہے خداون تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اب سوال کی پیدا ہوتا ہے کیا ارادے تکوینیاں میں یعنی جب مختلف مخلوقات کو خداون تبارک و تعالیٰ خلق کرنا چاہتا ہے مثال کے طور پر زمین و آسمان کو تو کیا وہاں پر بھی ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ کیا اور وہ وجود میں آگئی یاد رکھیں یہ ایسا ہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کی خلقت کا ارادہ کیا تو ارادہ فقط یہ نہیں کیا کہ یہ ایک ہی دفعہ میں وجود میں آ جائیں بلکہ اس جانے بگر آپ توجہ دیں تو قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ زمین و آسمان کی خلقت کتنے دن میں ہوئی چھے دنوں میں ہوئی چھے دن سے کیا مراد ہے چھے مرحلے پس اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ زمین و آسمان وجود میں آئیں لیکن چھے مرحلوں میں وجود میں آئیں کیا ایسا ممکن ہے یہ کیا یہ صحیح نظریہ ہے کہا جائے گا بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ انسان کو خلق کرے کیا جیسے ہی اللہ نے ارادہ کیا کن فی کن ایسا ہو گیا کہا جائے گا نہیں بلکہ اللہ نے ارادہ کیا اور ارادہ کیا ہے کہ پہلے ماں اور باپ کی کروموزونز اور داخل سے کسی قسم کے رکاوٹ نہ ہو نارمل طریقے سے رجد و نمو اس بچے کی ہوتی رہے تو سات یا آٹھ یا نو مہینے کے بعد یہ بچہ وجود میں آئے گا پس اللہ نے ارادہ کیا ایک انسان کی خلقت کا لیکن یہ ارادہ کس صورت میں کہ سات یا آٹھ یا نو یا اس سے کچھ دن زیادہ لگیں گے تو یہ انسان مکمل ہو کے دنیا میں قدم رکھے گا پس معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے اور کن فیہ کن سقتاً یہ مراد نہیں کہ اللہ نے کن کہا اور فوراں ہو گیا گو کہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ کن کہے وہ فوراں ہو جائے بس یہ چیز ذہن میں رہے کہ جب کہا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن کہا تو فیہ کن ہو گیا لیکن اس میں بھی مرحلیں ہیں بلکل ایسے ہی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھے مرحلوں میں زمین و آسمان کی خلقت فرمائی انسان کی خلقت کے لیے سات آٹھ یا نو مہینے یا اس سے کچھ دن زیادہ اور مختلف جانوروں اور مختلف مخلوقات اور مختلف درختوں کے بیچوں کو پختہ ہونے کے لیے اور درخت کی صورت اختیار کرنے کے لیے بلاخر ایک وقت چاہیے ایک مرحلے کا سلسلہ ہے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی مجبوری نہیں ہے بلکہ اللہ نے ارادہ ہی یہ کیا ہے کہ اتنے دن اتنا ٹائم اور اس اس کیفیات کے ساتھ یہ چیز اپنے وجود میں آئے خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصا امام الزمان علیہ السلام کی معرفت و رضاعت کی تعفیقات سے ہمیں معلومال فرما و صل اللہ علیہ محمد و علیہ الطاہرین